تو آج ہم آپ لوگوں کی لائن لے کے آئے ہیں بھرواں بندی تو جاکی ریل ٹی پی پوری دیکھئے اور بھنڈی بہت اچھی بننے والی ہے اور جاکی کھا 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 چیز کی ضرورت پر ہے سب کچھو ہم آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں بتائیں پر ویڈیو پوری دیکھئے اب تک سب ہی آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کیسے بندی بنائی جائے اور بہت ہی تیسٹی لگے بندی کی تب جی ایک بار آپ لوگ بنائے کے دیکھئے اور اگر جاکی کچھو کمی رہ گئے تو کمنٹ کر کے ضرورت بتائیو کہ جی چیز کی کمی رہ گئی ہے تو ہم باقی بارے میں آپ لوگوں کو بتائے دیں اگر میری چینل پہلی بارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیو تو چلے شروع کریں دیکھو میں اتتی بندی ہیں آدھا کلو اتتی بندی کے لئے ہمیں مسالہ پیس لہنے ہے اور اگر پسو بہر رکھ ہوئے تو کوئی بات نہیں ہم نے دیکھو دو پیاج کی گھٹیاں چھیل کے کٹ لئی ہیں اور لیسن کی چھے سات کلیاں چھیل لئی ہیں جنہیں ہم بعد میں ڈالیں ہیں سب سے پہلے ہمیں رکھ لینا ہے تھوڑوں سو جیرہ تھوڑوں سو نمہ اپنے سواد انسواد جیسا بھی آپ کھاتے ہو لال مرچ گرم مسالہ ہینگ ہینگ تو بہت ضروری ہے ڈالنا اس میں ہلدی تھوڑی سی اور سونف سونف کو سب سے پہلے بھونج لیں تو جلدی پس جاتی ہے نہیں تو اس میں تھوڑی سی ٹائٹ پسٹی ہے تو دکت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے تھوڑی سی بھونج لی ہے اس وجہ سے اچھی پس جائے گی اب اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو پیسیں گے اب دیکھیں مسالہ باریک پس چکا ہے اب ہم ڈال لیں گے لیسون اور پیاج جو کٹا ہوا ہے اس کو ڈال لیں گے اور اس کو باریک پیس لیں گے مکسی میں پیسنا چاہے تو مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں پیس سکتے ہیں پر سل بھٹے کا سواد الگ ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں ہم پیس رہے ہیں ہم مسالہ پس چکو ہے اچھے سے اب ہم پلیٹ میں پورو مسالہ نکال لیں ہیں اب دیکھو ہم بھندی کاٹنی ہیں بھندی کی جے سائٹ اور جے دونوں کاٹ کریں ہم سب ہی بھندی اس طرح سے کٹ لیں اب ہم نے سب بھندی کیجئے کٹ لیں ہمیں بیچ سے اس طرح سے پھاڑ دیں اور کیڑا ہیڑا اندر کے دیکھ لینا ہے بھندی میں کیڑا زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ اس کیڑا دیکھ لینا ہے سب بھندی کو اسی پرکار سے پھاڑ کے تیار کر لیں ہیں سبجی بہت ٹیسٹی لگا تھے ایک بار آپ لوگ بنایا کے دیکھیں ہوں اب بھندی ہم نے سب کٹ لیں اب جن میں بھرو جے مسالا جے دیکھو کٹیں ہیں کٹیں ہیں سوڑوں سو مسالہ لے جاؤ بس اس طرح سے مسالہ ان میں بھرات جاؤ اپس سب بھنڈی بھروت کے تیار کر لیں ہیں ماما اب ہم نے سب بندی بھر کے مسالہ سے تیار کر لئے ہیں اب ہم چل رہے ہیں چولے کے پاس جی دیکھو سب بندی بھر کے تیار کر لئے ہیں اب چولے کے پاس چلے اور کڑائی رکھیں اب ہم نے چولے پر کڑائی رکھ لئے اور کڑائی میں ڈالنے نے سرسو کو تیل تیل ڈال کے تیار کر لئے تیل گرم ہو جائے اچھے سے تاکہ میں تیل کی خسبو نہ آئے سبجی خراب لگا تھے پھر تیل کی خسبو آئے آج کنچھلی کی سائتہ سے چار طرف جلدی گرم ہو جائے تو تیل اب تیل گرم ہو چکو ہے اب جامیں ڈال دینے یہ بندی جامیں مسالہ سپرکار کو بھروئیے اب جنہیں کلائے دینے اچھے سے بن چکی ہیں اب جنہیں بینہ پانی سے بند کر دیں گے ایسی پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے اور آج کو تھوڑا سلو کر دیں اب ٹھیک ہے لگوک پانچ سے دس منٹ پک جائیں اس کے بعد میں اسے پول لیں لگوک پانچ منٹ رہ چکے ہیں بینڈی بہت جلدی تیار ازاد بن کے دینا پانی کے اب جو دیکھو بندی تیار ہے دیکھو کلر کپ تو سندر لگ رہو ہے دیکھنے میں تو کھانے میں بہت اچھی لگے ایک بار آپ لوگ ٹرائی کر کے ضرور دیکھ لیو اب بندی کو اتار کے نیچے رکھ لیں اور کڑائی سے دوسرے برتن میں پھلٹ لیں تو دیکھو بندی یہ تیار آپ لوگوں کو میری بندی ریسی پی کیسی لگی اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو لائک کر دیں اور اگر نہ اچھی لگی تو لائک کر دیں آپ لوگوں کو جاتے ہی کا آئی لائک کروئے ہیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لی ہو پھر ملیں انگلے ویڈیو میں